قدرت نے فرصت کے پلوں میں کئی جیووں میں جان پوک کیے جرا اپنے دائرے سے باہر نکل کر دیکھے دنیا کی ہجاروں اسی پرجاتیاں ہیں جن تک صرف نیشنل جیوگرافی یا ڈسکوری چینل والے ہی پہنچ سکتے ہیں ان پرجاتیوں کا جکر کتابوں میں ملنا بھی مسکل ہے کچھ ماہ ساغر کی گہرائیوں میں پائے جاتے ہیں تو کچھ گھنے جنگلوں کے بیچ بسے ہیں ایسے ہی درلپ جیو کی سوچی پیس ہے آپ کے لیے اوکاپی ایک آکرسک اور انوکھا جانور ہے جسے جیراف کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے یہ مدے افریقہ میں پائے جاتا ہے یہ جیرافیڈے پریوار کا ایک مہتر جیویت سجد سے سمودری سوار یا سی پگ سی پگ کو زیادہ تر لوگ سکوٹو پلینز کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ ایٹلانٹک پرسانت اور ہند مہا ساغر کی ایک ہزار میٹر گہرائی میں پائے جاتے ہیں آپ نے سارس تو دیکھا ہی ہوگا لیکن آج ہم سارس کی طرح دکھنے والی سوبیل کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کی بناوت بہت ہی انوکھی ہے اور اس کا رہن سین بھی دوسروں سے الگ ہے سوبیل بہت بڑی چڑیا ہے جس کی لمبائی چار سے پانچ فوٹ تک ہوتی ہے سوبیل کو ویل ایڈ یا سوبیل سٹارک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا نام سوبیل اس لیے پڑا کیونکہ اس کی چونچ جوتے جیسی دیکھتی ہے سوبیل پوروی افریقہ سے سودان سے جامبیا تک دیکھت جا سکتی ہے نمبر فور تھورنی ڈراغن یہ چھپکلی آسانی سے ریگستان کی مٹھی میں چھپ جاتی ہے اس کا ایک نقلی سیر ہوتا ہے جسے یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نکالتی ہے نمبر فائیف دا بلو پیرٹ فس یہ نیلی مچھلی اٹلانٹک مہا ساگر میں پائی جاتی ہے نمبر سکس بھارت میں پائی جانے والی میندگوں کی یہ ایک وچت پر جاتی ہے ان کا سریر عجیب سا موٹا ہوتا ہے یہ سال بھر دھرتے کے اندر رہتے ہیں اور سمبھوک کے لیے صرف دو ہفتے دھراتل پر بٹاتے ہیں نمبر سیون دس سائیگا اینٹلوب سائیگا ایک ہرانے جو مون روپ سے لاکھوں کروڑوں کی سنکھیا میں یوریسیا کے اسٹیپی چھیتر کے ایک وسال بھوباغ میں رہتا تھا لیکن آنی انترت سکار کیے جانے سے اب ویلپت ہونے کے خطرے میں ہیں نمبر ایٹ دابوس وائپر یہ ساپ آفریقا کے ٹروپیکل جنگلوں میں پایا جاتا ہے اور اپنا زیادہ تر سکار رات کے اندھیرے میں کرتا ہے نمبر نائن دا پیکو فس اس مچلی کو بول کٹر بھی کہتے ہیں اس کے دات کچھ انسانوں جیسے ہوتے ہیں اور یہ اپنے سکار کو کٹنے سے چھوکتی نہیں ہے نمبر ٹین گلیکس اٹلانٹیکس اسے بلو ڈریگن بھی کہتے ہیں اس کے پیٹ میں گیس بھری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سمودر کے گنگونے پانی کی ستا پر تیرتے دکھائی دیتے ہیں نمبر 11 ہمینگ برڈ ہاؤک موس یہ کیٹ فیلو کے پراغ کھا کر جیویت رہتے ہیں اور ان کی آواز بھی ہمینگ برڈ کی طرح ہوتی ہے نمبر ٹویل وینے جوالا پوڈل موس یہ پتنگ اور مدمک کی جیسا دکھنے والا عجیب سا جیو سال 2009 میں وینے جوالا میں پایا گیا تھا اس جیو کی کوئی خات جانکاری نہیں ہے یہ جیو ویجیانکو کے پاس ہے نمبر 13 امبونیا سپینوسا یہ کیڑے اپنے چونس سے پھول کے تنے میں چھید کر کے کھانا کھاتے ہیں ویجیانکو کے ان کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے نمبر 14 مینٹس سریمپ اس جیو کو سی لوکرز پرون کلر یا تھمب سپلیٹر بھی کہتے ہیں یہ ٹروپیکل اور سب ٹروپیکل پانی میں پایا جاتے ہیں یہ ادھکتر وقت اپنے بل میں چھپے رہتے ہیں نمبر 15 دا پانڈا اینٹ ان چیٹی کے سریر پر سپید اور کالے روئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں پانڈا اینٹ کہتے ہیں یہ چلی میں پایا جاتے ہیں اور ان کے ریسے کافی نکیلے ہوتے ہیں نمبر 16 پینس سناک اس جانور کو واسطہوں میں ایٹریٹو چوانا آئی سیلٹ کہتے ہیں اس کا اگلا ایس سا پینس جیسا دیکھتا ہے یہ ایک چپٹے سیر والا بڑا جیو ہے جس کا سریر کافی چکنا ہوتا ہے نمبر 17 ریڈ لیپڈ بیٹ فیس یہ لال ہوتو والی مچھلی گلیپے گوز آئیس لینڈ میں پائی جاتی ہے یہ مچھلی تیر نہیں پاتی اس لیے سمدری تل پر چلتی ہے نمبر 18 گوبلین سارک گوبلین سارک لگبک پوری دنیا میں پائی جاتی ہے پر سمدری سطح کے سو میٹر کے گہرائی میں یہ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہے